عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے لائن آف ایکچول کنٹرول پر تعمیرات گی رائیں کئی بار احتجاج ریکارڈ کروانے کے باوجود بھارتی اشتیار لنگیزی جاری رہی بھارتی اقدامات نے دفاع پر مجبور کیا چین اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے چین کے دفتری خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت نے موہدے کی خلاف ورزی کی اور بار بار احتجاج کے باوجود بھی خلاف ورزی ہونے پر چین کو مجبوراً قدم اٹھانا پڑا بھارتی فوجیوں نے لے سی پر تعمیرات گرا دیں تاہم اب لے سی عبور کرنے والے فوجیوں کی واپسی پر اتفاق ہو گیا ہے دونوں ممالک فورسز کی مرحلہ وار واپسی کا عمل ٹیہ کریں گے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے بادچیت کے لیے جانے والے اہلکاروں پر حملہ کیا چین نے متعدد بار بھارت کو آگاہ کیا اور احتجاج ریکارڈ کر آیا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بھارت نے پندرہ جون کو مہدے کی خلاف ورزی کی بھارتی اقدامات نے چین کو رد عمل دینے پر مجبور کیا ل اے سی پر وادی گلوان چین کے علاقے میں ہے یاد رہے لدداخ کے علاقے گلوان میں بھارتی فورسز کی لائن آف ایکچول کنٹرول کے خلاف ورزی پر چینی فورسز سے جڑپ میں بیس بھارتی فوجی مار گئے تھے اور چوہتر زخمی ہوئے تھے موسیقی